جا کے دیکھیں کہ وہاں گورننس کا کیا حال ہے وہاں اداروں کی کیا کیفیت ہے وہاں گرفتر کی کیا صورتحال ہے تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا جو ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں ان کی اپنے کریبان میں جھانکیں تو صورتحال کیا ہے اس کے بعد دوہزار تیرہ میر لون لیگ کی حقوقت مرتخب ہوئی انہیں پورے پانچ سال مکمل کرنے کا موقع ملا کیا ان پانچ سالوں میں سب شہد اور دودھ کی نیرے بہنی شروع ہو گئی تھی ایسا نہیں تھا لیکن وہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے پنجاب میں تقریباً تین دہائیوں سے حکومت کی وہ سلسل ان کی حکومت جاری رہی آج دیکھنا ہے کہ کیا پنجاب کے سارے مسائل حل ہو گئے تھے ان تیس سالہ ان کے لون لیگ کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا اب لوگوں نے اگر پی ٹی آئی کو موقع دیا ہے تو ابھی ہمیں بہت مشکل علاق میں مجشد ملی پورا کا پورا آبے کا آبا پگڑا ہوا تھا مجشد کا پیڑا کھڑا ہوا تھا جتنے میکرو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ سب منفی تھے وہ سب چھیک نہیں تھے ان کو درست کرنے کے لیے جس تجوب کی گئی ہے آغاز ہو چکا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جب ٹی نیور پورا ہوگا تو انشاءاللہ بائشت مستحکم بھی صرف ہوگی جو آپ ہو چکی ہے آپ کا روپیہ مستحکم ہو چکا ہے آپ کی مارکٹ سے مستحکم ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آنے والے دنوں میں گروت جو ضروری ہے غربت کو کم کرنے کے لیے اور اپنا روزگار بیدا کرنے کے لیے اسے اتاقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب تک وہ ہوتا ہے ہم نے ایک ساتھ روگرم لانچ کیا ہے اس کا احتضاق کل وزیر آدمی نے لئیہ میں کیا خود تشریب لے گئے اور وزیر آلہ مزفر گڑ گئے ہوئے تھے تو اس احساس کا ایک جامعی پروگرام جو ہے ہم نے مرتب کیا ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ وہ طبقہ تو غربت کی لکیر کے بیچے رہ رہا ہے اس کو ہم سہولتے دے سکیں جو قابل بچے ہیں ان کو ہم سکولشپس دے سکیں جو نوجوان ہیں اور بے روزگار ہیں ان کو ہم سیلپ اپلائیمنٹ کے لیے کاروبار کے لیے آسان کرز حسنا دے سکتوں ان کو گرانٹس دے سکیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں اپنی دکان کر سکیں اپنا چھوٹا موٹا انتظام کر سکیں اور معیشت میں وہ بیپری لائیں اور اپنے گھر کے چھوڑے کو چلانے میں وہ مددگار ثابت ہوئے جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے تھے کو پیش کی گئے اللہ کے خصوص و کرم سے آپ کو یہ جانکا رکھشی ہوگی کہ جتنی میمبرشپ باہ موجود تھی ماں سوائے ایک ملکے جو پاکستان کو بلیک ٹس پر دھگیلنا چاہتا تھا اس کا نام لینا کوئی آپ کو پتہ ہی ہے ہندوستان کی کیا پہشات تھی آپ سے کوئی چیز بائد اور چوبیو نہیں ہے ماں سوائے اس کے سب نے پاکستان کے اقدامات کو سراہا پاکستان نے جو عملی طور پر جو قانون سازی کی ہے جو انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جو رولز میں امنمنٹ کی ہے منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے ٹیرر فائننسیو کو روکنے کے لیے اس کو سراہا ہے اور تہا ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ستائیس ایکشنز جو ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے تھے اور میں سے بیشتر پر کام مکمل ہو گیا ہے اچھ پر کام ابھی مکمل ہونا ہے لیکن کام کا آغاز ہو چکا ہے سمت تیہ ہو چکی ہے حق و تیملی مرتب ہو چکی ہے اور ہم چار ماہ مزید آپ کو دینا چاہتے ہیں چار ماہ میں ان کو بھی آپ مکمل کر لیں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہندوستان کو ناکامی ہوئی اور وہ جو پلیٹ نسٹ میں پاکستان کو تکیلنا چاہتا تھا وہ نہ کر سکا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چار ماہ کی مزید محنت اور دعاوش سے ہم اور ہماری حکومت جو ہمارے آلے سے پہلے گریلس نے جانی کی تھی وہ پاکستان کو گریلس سے نکال کر بائٹ نسٹ میں لیا کی جانتا ہے کہ بہت سے ملکوں کے بہت سے محادات ہیں امریکہ جانتا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے ان کی وہاں انویسمنٹس ہیں ان کی وہاں ایک عرق کی آبادی ہے انہوں نے وہاں کاروبار کے لیے بہت سے اپنے پروگرام پرتب کی ہوئے ان کی انویسمنٹ کے انٹرسٹ ہیں ان کی کبرشل انٹرسٹ ہیں بہت ہی حکومتیں جانتے ہوئے کہ وہ وہاں کسانی حکومت کو پامال کیا جا رہا ہے وہ مسلحتاً حاموش ہیں لیکن الحمدللہ انہی ملکوں کی جو پارلیمنٹس ہیں امریکہ کی جو یو ایس کانگرس ہے وہ آج آواز پتھا رہی ہے پرطانیہ کی جو ہمس و کمنٹس ہے وہ آواز پتھا رہی ہے یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے وہ آواز پتھا رہی ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے جس میں دو مطلبکہ قرآندادیں پارلی ہیں ہم سمیر ہم دیکھنے کی پوشش کر رہے ہیں پر اس میں پاکستان کی میڈیا لے اور اندرانی میڈیا لے بھی تیردار آزاد کیا ہے وہ احماوش کے بارے ہیں دیکھیں وہ اپنی ویس لے کرنے میں آزاد ہے میں سمجتا ہوں کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا میری اس سے بہت دبانہ گزارش ہوگی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے ہوگی اور سیاسی عمل کے راستے میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ کریں جس سے اس پروسس کو نقصان دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تک اللہ کا کرم ہے یہ پاکستان میں اس کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی یہ اللہ کی رحمت اور حکومت نے بروقت اس کا نوٹس کیا اور اقتامات اٹھائے اور ان اقتامات پر جو کچھ لوگوں کو تھوڑی سی دکت کا تنگی بھی ہوئی لیکن ایک اجتماعی فائدے کو سانے رکھتے ہوئے اقتامات اٹھائے گئے اللہ کا کرم ہے کہ چین میں بھی جو ہمارے کچھ پاکستانی جو ٹکٹک ہوئے تھے کرونا وائرس سے اللہ تعالی نے اس سے یاد کیا ہے اور وہ اپنے آسطانوں سے ڈسچارڈ ہو گئے ہیں وہ اپنے مسئلوں میں یا اپنے بروں میں منتقل ہو گئے ہیں مسئلہ بہت کتیب تھا ہے چین کی حکومت کو دع دیجئے اور انہوں نے اتنے پشکل مسئلے کو جس حکومت کے ساتھ اس کو نبھایا ہے اور اس کو نمٹانے کی پوشت کر رہے ہیں یہ گرنٹ ان کو جاتا ہے مسئلہ مسئلہ شیر جنگلی سے ابھی ٹیلی فون میں دو سی گروز پہلے قویل کو پاکستان نے یقیق کیا اعلان کیا مظاہرہ کیا اور انہوں نے برملا کہا کہ جو پاکستانی وہاں ہیں شائعہ ہمارے بچے ہیں یا اور فیملیز ہیں جو کاروبار کے فرسلے میں یا اپنی سرکاری جوڑیاں سا انگام دے رہے ہیں ان کی ہم حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں ہم ان کے شکر بزار ہیں کہ وہ اس زمداری کو سمجھتے ہیں اور نبھا رہی ہیں ہم حد تلقصہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں دلتی بات ہے کہ ہمارے بچے ہیں ان کی پشویش جو ہے ان کے والدین کی تکلیم ہے اور دلتی بجا ہے ہم ان سے بھی اور دلتی بات ہے دعون فرمائیں آئیں مل کے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے مل کو محفوظ کیسے کرنا ہے ایران میں اب کچھ رپورٹس آئی ہیں کچھ امباد نہیں ہیں ایران کے ساتھ ہمارا بودر ہے ہمیں زیادہ اس پر ریجرنڈ رہنے کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ بروشستان کی گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے اب ایسے ایک کامات اٹھائے گی اس سے اندہ پاکستان کو بروشستان کو محفوظ رکھے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ پاکستانی قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ وہ قرکٹ جو پاکستان سے جا چکی تھی کوئی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھی اور جواز کیا تھا کہ یہ امن امہ کی صورتحال درست نہیں ہے آج پوری قوم نے دیکھا کہ سری لنکہ کی ٹیمیہ کھیل کر گئی بندہ دیش کی ٹیمیہ کھیل کر گئی اور آج پی ایس ایف کی ٹیمیں جس میں غیر ملکی کھلاڑی موجود ہیں مکراچی میں نہور میں انہوں نے میچز کھیلے ہیں اور انشاءاللہ ملکان میں بھی میچ کھیلے آ رہے ہیں اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا آج پاکستان پر اعتمال بہان بھی کھا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ آج پاکستان پر امن ملک ہے بہت سے ملکوں نے اپنی ٹریور ایڈوائزری جو ہے اس کو ریوائز کیا ہے اپگریڈ کیا ہے اور پاکستان کو محفوظ قرار دیا ہے اور انشاءاللہ اپگریٹ ہوگی اور پاکستان کا انٹرنیشنل ایمیٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا اور وہ جو کل تیرورزم کی بات کیا کرتے تھے آج وہ ٹورزم کی بات کر رہی ہے یہ پاکستان کی اپواج کو پاکستان کی قوم کو مبارک بات کہ وہ مستحق ہے جب بھارت تشریف بھی جا رہے ہیں ان کا ایک بائیڈیکٹرل وزٹ ہے یہ ان کا حق ہے جائے ضرور جائیں مجھے امید ہے کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ناروہ صدور کرتا جا رہا ہے اس کا سکر ضرور کریں گی میں امید کرتا ہوں کہ جو احتیازی قانون بنایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہاں سے جو اقلیتیں ہیں چاہے وہ صرف ہیں چاہے وہ عسائی ہیں چاہے وہ جو لور کاسٹ دالت ہندو ہیں جو اپنے آپ کو غیر محفوظ پیشن کرتے ہیں چاہے بدھ ہیں چاہے پارسی ہیں ان کو تحفظ کے مسئلے پر سٹیزن ایمیٹمنٹ ایج پر جو ان کی تشریف ہے اس کا ذکر کریں گے اور پھر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کی تشریف آئیں گے میں پاکستان کی افضاران کو پہنی افضاران کو میں پاکستان کی افضاران کو میں پاکستان کی افضاران کو انشاءاللہ ہم چھپیس تاریخ کو سال اورہ افضاران کوٹ کے واقعے کو ہم انشاءاللہ ستائیس میں چھپیس کو انہوں نے حملہ کیا تھا ستائیس کو ہم نے جواب دیا تھا چھپیس تاریخ کو شادہ وزیراعظم اس کے جو پہلی ایلیورسٹی ہے اس پر قوم سے خطاب بھی کریں گے اور ہم خراجت تحصیب پیش کریں گے پاکستان ایر فوز کو اور مجاہدوں کو جنہوں نے ان شاہینوں کو جنہوں نے پاکستان کا دفاع کیا ہم مبارک باز پیش کریں گے پاکستان کی افواج کو پاکستان کی پولیس کو پاکستان کی جو ان کی ٹیررزم ہماری جو سکوڈز ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر آپ کو اور مجھے ہماری گلیوں کو ہمارے شہروں کو محفوظ کیا ہوں ہم انہیں خراجت تحصیب پیش کریں شکریہ صاحب